پروردگارِ بہلوں بر پروردگارِ بہلوں بر آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون آلن نبی یا ایوہا اللذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد قرآن کریم کے مختلف آیات روزانہ گفتگو میں آتی ہیں سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے کوشش کرتے ہیں کہ جان سکیں کہ معنی مفاہین کیا ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات پر عمل کس کس طرح ہو سکتا ہے قرآن عمل کی کتاب ہے ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا کہ قرآن کریم کے معنی مفاہین جان لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا اس کا نفاظ نظر آئے ہماری ذات پر ہمارے گھروں میں ہمارے معاشروں میں ہماری ریاست میں خبتین وزرات اس سلسلے میں ہم کتنے کامیاب ہیں ہم اور آپ بخو بھی جانتے ہیں ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں ایک ایک نکتہ واضح کرتے ہیں بتاتے ہیں قرآن کا علم ہم تک پہنچاتے ہیں آج ہم سورہ حدیث کی آیت نمبر بیس پر انشاءاللہ بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز مفسر قرآن سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خوب جان رکھو اللہ اکبر اعلمو سے آغاز ہو رہا ہے اس آیت کا کہ دنیا کے زندگی یہ کھیل تماشا دل لگی ایک دوسرے پر فخر جتانا مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اس کے سوا کچھ بھی نہیں خواتین وزرات کیا زندگی اتنی ہی غیر سنجیدہ ہے یا اس آیت کے معنی کچھ اور ہیں جو ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم فرمائیں گے یہ دنیا ایک آزمائش ہے خلق الموت والحیات لِعَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَعْمَلَة اس پر ہی بات کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمارے آمال بلکہ آمال میں بھی بہترین آمال کا تقاضہ ہم سے کرتا ہے احسن و عمالہ کیا دنیا فی نفسی بری جگہ ہے آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اس کے سوا کچھ نہیں ہے یعنی ایک فضول ایک بیکار جگہ ہے تو مال اور اولاد وہی سوال دوبارہ کہ کیا فی نفسی بری چیزیں ہیں یا مال اور اولاد دونوں ہمارے لیے خیر کا سبب بھی بن سکتے ہیں اس کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے خواتین و عزرات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مثال دے رہا ہے کہ ایک بارش ہو گئی اس سے پیدا ہونے والی فصل نباتات کو دیکھ کر کاشکار بہت خوش ہوا پھر وہی کھیتی پک گئی اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی پھر وہ بھز بن کر رہ گئی اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت بھی ہے ہم اپنے آمال کی روشنی میں دیکھیں کہ ہماری مغفرت ہو رہی ہے یا کہیں خدا نہ خواستہ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق تو نہیں بن رہے اللہ کی خوشنودی کیا ہمیں حاصل ہو رہی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے بہت سارے سوالات ہم اٹھائیں گے اور سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے خواتین وزرات ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے کون واقف نہیں ہمارے ملک کا محبوب اور ممتاز نام تفسیر قرآن بالقرآن اور ایک دل نشی انداز جو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ایک فضل ایک رحمت آپ کا خاصہ ہے کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ قرآن کریم کے مشکل موضوعات بھی بیان فرما دیتے ہیں اور ہمارے اندر اتار دیتے ہیں خواتین وزرات ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حدید اور آیت نمبر بیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنيا لعب و لحظ وزینة و تفاخر وزینة و تفاخر بينکم وتکاثر و تکاثر فی الانوال والاولاد کمثل غیس اعجب الكفار كمثل غیس اعجب الكفار نباته ثم یعیج فتراہ مصفرا فتراہ مصفرا ثم یکون خطاما وفی الاخرہ عذاب شديد ومغفرة من اللہ وردوان وما الحياة الدنيا الا متاء الغرور صدق الله العزیم خوب جان لو کہ یہ دنیا کے زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بردانی کی کوشش کرنا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی خوشنودی ہے دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں صدق اللہ العظیم خواتین حضرات اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے ڈاک صاحب کی خدمت میں سوال اور ڈاک صاحب سے سیکھیں اس سے قبل کوئی کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ خان کعبہ کو کس سن حجری میں قبلہ قرار دیا گیا درست جواب دو سن حجری میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے چھے اسی اٹھائیس یا اٹھتیس جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس ڈنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 ڈاک صاحب ارشاد فرمائیے یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ کیا فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم میں بہت سی مثالیں اللہ دارہ نے بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ کچھ ہم مثالیں ہیں جنہیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور ان مثالوں سے اصحاب اقل و دانش ہی بات کو پوری طرح سے لیتے ہیں سمجھتے ہیں یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ ان میں غور و فکر کریں اور مثال میں دی گئی بات کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں یعنی ایک معلوم کے ذریعے سے نامعلوم چیز سے شناسائی حاصل کرنا یہ مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھا ہی جاتی ہے یہاں اس آیت میں جو بات کا جو نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے وہ تو یہ ہے انیک صاحب کہ دنیا کی زندگی کو دوام حاصل نہیں ہے کل من علیہ فان جو یہاں پر آیا ہے اس نے یقیناً فرا کی گاڑ چڑنا ہے کل شئین حالکن اللہ وجہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے ہلاک ہونے والی ہے اللہ وجہہو مگر اللہ کی ذات جو ہمیشہ رہنے والی ہے اسی طرح اس بات کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سمجھایا ہے اس مثال کے ذریعے سے کہ دیکھو دنیا کی زندگی کو کھیتی کی طرح زوال ہے کھیتی اچھی لگتی ہے مگر کچھ عرصے بعد کچھ عرصہ نہیں گزرتا کہ چورا چورا ہو کر ختم ہو جاتی ہے اسی طرح جیسے کھیتی پر آغاز میں اور اروج کے بعد پھر زوال آتا ہے دنیا کی زندگی بھی یقیناً عارضی ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَوْلِكَ الْخُلْتِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو انسان آئے ہیں ان میں سے ہم نے کسی کو بھی ہمیشہی نصیب نہیں کی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا جو یہاں آیا ہے اس نے یقیناً یہاں سے جانا ہے ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے وقت میں یعنی آج جتنے لوگ قررے عرض پر زندہ ہیں ایک سو سال گزرنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی یقین یہاں زندہ نہیں رہے گا سب چلے گئے دراصل اللہ علیہ وسلم بجا یہ ہے کہ دنیا میں کسی اچھے کام کرنے والے کو اس کی اچھائی کی پوری جزا اور برا کام کرنے والوں کو اس کی برائی کی پوری سزا ممکن ہی نہیں ایک آدمی نے ایک قتل کیا اور ناحق قتل کیا تو کورٹ اسے سزا دے دے گی فانسی کی لیکن بیق وقت ایک آدمی اگر دس آدمی قتل کرتا ہے بالفرض تو اس کو دس مرتبہ کورٹ الفاظ میں تو یہ کہے گی کہ اس کو دس مرتبہ فانسی دی جاتی ہے لیکن عملا اس کو دس مرتبہ فانسی دینا ممکن نہیں اس لیے کہ دنیا کا دائرہ محدود ہے اس لیے اللہ تعالی نے سمجھائی یہ بات کہ دنیا آرزی زندگی ہے اس میں اس کو بھی یقیناً کھیتی کی طرح زوال ہے اور آخرت ابدی زندگی ہے وَإِنَّ الْآخِرَتَ هِيَدَارُ الْقَرَارِ اصل ٹھہراؤ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے وَإِنَّ الْآخِرَتَ هِيَدَارُ الْحَيَوَانِ ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے اللہ تعالی نے یہ بات جگہ جگہ سمجھائی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَلَقَدْ جَتُمُونَا فُرَادَ تم سب نے ہمارے پاس اکیلے اکیلے آنا ہے کما خلقناکم اول مرہ جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا ہے بَلْ زَعَمْتُمَا لَنَّ جَعْلَ لَكُمْ مَوْعِدَا تمہارا تو خیال یہ تھا کہ تمہارے لیے وعدے کی کوئی جگہ اور وعدے کا کوئی مقام ہے ہی نہیں ہرگز نہیں ایسا ہوگا ہم نے جانا نہیں ہے یہی رہنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اَحْسَبُ الْإِنسَانُ اُلَّا النَّجْمَہِ اِزَامَ کیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے بَلَا قَادِرِينَ عَلَى النَّسَوِّيَ بَنَانَا ہم تو اس پر بھی پوری طرح قادر ہیں کہ اس کے انگلی کے جو پورے ہیں انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کو بھی ایز اٹ از دوبارہ ویسے ہی بنا دیں جیسے کہ دنیا کی زندگی میں تھے اللہ اکبر اللہ اکبر قَالَ مَن يُحْجِ الْعِزَامَ وَهِيَ رَمِيمَ انسان کہتا پھرتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی قُلْ يُحْجِيهَ الَّذِي انشآہَ اَوَّلَ بَرَّا آپ ان کو بتائیے کہ وہی زندہ کرے گا انہیں جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا کَا نَفْسِمْ وَاحِدَا تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندگی بخشنا ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا ہے تو اس لیے یقیناً آخرت کی زندگی عبدی زندگی اور دنیا کی زندگی عارضی ہے جس پر زوال ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانی زندگی کو مثال دی ہے اس سے کھیتی سے انیق صاحب اور چار درجے بیان کی ہیں انسانی زندگی کے چار مراحل ہیں انیق صاحب پہلا فرمایا اَعْلَمُ أَنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا لَعِبٌ وَلَحَوْ پہلا درجہ ہے لعب اور لہو کا یہ بچپن کی زندگی ہے کہ بچپن کی زندگی میں انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہاں سے رزق آ رہا ہے اور کون لا رہا ہے بس وہ کھیل کود میں مصروف رہتا ہے بچپن کی زندگی ایسی ہوتی ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور دوسرا ہے لَعِبٌ وَلَحُنْ وَزِيْنَةٌ زینت سجاوٹ یہ جوانی کی زندگی ہے جوانی کا محبوب مشغلہ بن سمر کر رہنا ہے مرد بھی دوسروں کو دکھائی دینے کے لیے اور عورتیں بھی دوسروں کو دکھائی دینے کے لیے بن سمر رہی ہیں بلکہ میں تو انیک صاحب یہ اذکروں گا آج کے معاشرے میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں دکھائی دے گا کہ یہ قرآن کریم کی آیت بالکل آج کے دور کا نقشہ اور آج کے دور کی منظر کشی کر رہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میں دوسرے کو کیسے اچھا دکھائی دوں میرا سارا سرمایہ اس پر خرچ ہو رہا ہے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں میں مختلف بالوں کے سٹائل بنا رہا ہوں میں لباس کے مختلف سٹائل بنا رہا ہوں میں مکان دنیا کے مکانوں سے منفرد بلکہ میں بچوں کے نام دنیا کے ناموں سے منفرد رکھنا چاہ رہا ہوں میں کیسے دوسروں کو اچھا دکھائی دوں زینت یہ جوانی ہے اور اس کے بعد فرمایا یہ جب جوانی کے بعد اگلی عمر آتی ہے تو حب جاہ پڑ جاتی ہے میں اسمولی کا ممبر بن جاؤں میں تاجروں کی یونین کا ممبر بن جاؤں میں فرام مقام پر آلہ مجھے درجہ حاصل ہو جائے آپس میں ایک دوسرے پر فخر یہ حب مال ہے انک صاحب حب مال ہوا سے زر بڑھ جاتی ہے اپنی خوشحالی پر بندہ بس نہیں کرتا بلکہ اپنی اولاد کو سیٹل کرنے کے لیے اپنی جان کھپا رہا ہوتا ہے چاروں جو زندگی کے درجے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے اور پھر فرمایا کمسل غیسن اور انک صاحب کھیتی پر بھی چار ہی مرحلے آتے ہیں کھیتی پر بھی چار ہی مرحلے آتے ہیں کمسل غیسن پہلے بارش برستی ہے اور کھیتی کے لیے زمین کو ہموار کرتی ہے اور پھر آجبل کفار نباد کفار کافر کی جمع ہے یہاں کاشتکار کو کافر کہا جا رہا ہے کیوں کہا جا رہا ہے کافر کے لغوی معنی ہیں چھپانے والا پوشیدہ کرنے والا چھپانے والا استلاحا غیر مسلم کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی پر اور انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات پر اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ایمان لانے کو چھپا رہا ہے ایمان نہیں لارہا یعنی ان کے انکار کو چھپا رہا ہے ان کے ان اللہ کے انکار اللہ کے رسول کے انکار اور اللہ کی کتابوں کے انکار کو چھپائے ہوئے ہیں اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں لیکن لغوی طور پر کاشتکار کو کافر اس لیے کہا کہ وہ بھی زمین میں بیج چھپاتا ہے وہ جب فصل بوتا ہے تو زمین کے سپرد کرتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بیج چھپاتا ہے اس لیے فرما آج بل کفار نہ بات ہو جب دوسرا مرحلہ آتا ہے کھیتی پر کہ کاشتکار کو اچھی لگتی ہے اس کو ہرہ بھرہ دیکھ کے اس کا دل خوش ہوتا ہے اور اس سے وہ توقعات وابستہ کرتا ہے کہ جب فصل نکلے گی ماشاءاللہ تو اس سے میں اپنی بچیوں کی شادی کروں گا اپنا مکان تعمیر کروں گا اور سرمایہ حاصل کروں گا اور پھر جب وہ جوانی کھیتی پر جوانی آتی ہے تو کاشتکار کا دل مو لیتی ہے اور پھر تھوڑے عرصے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب پھر آہستہ آہستہ اس کی سبزی ختم ہو جاتی ہے اور وہ زردی مائل ہو جاتی ہے اور پھر بڑاپا آتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جب بڑاپا آتا ہے تو پھر وہ وہ کھیتی چورا چورا ہو کے رہ جاتی ہے جیسے آہ بلکل بھس بن جاتی ہے جیسے اس کھیتی پر زوال ہے ویسے ہی انسانی زندگی پر بھی زوال ہے اور جیسے کھیتی کی رانائیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی ویسے ہی انسان کی رانائیاں بھی یقینا ہمیشہ نہیں رہتے ہیں سبحان اللہ جوانی وہ ہے انیک صاحب جو جا کر نہیں آتی اور بڑاپا وہ ہے جو آ کر نہیں جاتا ٹھیک ہے اور اس کے برقس آخرت کا ذکر یہاں فرما دیا گیا عذاب کا بھی ذکر ہو گیا اور مغفرت کا بھی ذکر ہو گیا اللہ اکبر اچھا ڈاک صاحب یہ پوری جو آیت آپ نے اس کے معنی مفاہیم بلکل واضح کر دیئے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے اور آیت مکمل ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا پچھ نہیں اللہ اکبر اب میری جو گزارش آپ کے خدمت میں یہ ہے کہ ذرا آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ دنیا کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ربنا آتنا پھر دنیا حسنتا و پھر آخرت حسنا اللہ تعالیٰ یہ دعا قرآن کریم میں رکھ رہا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو کسرت سے پڑھا کرتے تھے تو یہ دنیا کیا اتنی معمولی چیز ہے محض دل لگی کی جگہ ہے یہاں ایک دوسرے پہ فخر جتانی کی جگہ ہے یا یہ کہ مال اور اولاد سے محبت کی جگہ ہے یا دنیا کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور انداز سے ایک مسلمان کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں اور جو آپ نے کفار کی بات کی دوگ صاحب یہ کفار یہاں پر کاشکار کے معنوں میں آیا ہے تو ایک مسلمان کاشکار کی نفسیات اور ایک کافر کاشکار کی نفسیات دونوں میں کوئی فرق تو ہوتا ہوگا نا دوگ صاحب بلکل اگر آپ اعجاز دیں تو میں پہلے اس آیت کے الفاظ پر ذرا تھوڑی سی بات ارز کر دوں ارشاد کہ پہلے ارشاد فرما ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لحب لعب کسے کہتے ہیں علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ وہ چیز جو دنیا کی طرف راغب کرے جو دنیا کی طرف راغب کرے اس کو لعب کہا گیا ہے اور لحب کسے کہتے ہیں جو آخرت سے غافل کرے اس کو لحب کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر یہ آیت آئی ہے کہ جو آخرت سے انسان کو غافل کرتی ہے وہ ہے لحب اور جو دنیا کی طرف راغب کرتی ہے وہ لعب ہے اور ایک اور معنی علبہ نے یہ بیان کیا کہ لعب وہ ہے لعب بچوں کے کھیل کو کہتے ہیں جو بے فائدہ کھیل ہیں جو بے فائدہ بچوں کے کھیل ہیں ان کو لعب کہا گیا اور لحب جوانوں کے وہ کھیل جن کے خطب ہونے پر تکاوت اور حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کو لحب کہا گیا ہے اور زینت سے مراد مردوں کے لیے تو خوش لباسی ہے مردوں کے لیے اچھی گاڑی ہے اچھا مکان ہے اور عورتوں کے لیے بناو سگار ہے زیورات ہیں اور زرک برک لباس ہے اور تفاخر کے معنی اترانہ ایک دوسرے پر برتری جتانے کا شوق اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے اس سے روکا ہے چنانچہ سننے ابی دعود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اگرامی موجود ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحا الی اللہ تعالی نے میری طرف وحی فرمائی ہے ان توازعو کہ لوگو ایک دوسرے کے ساتھ توازعو کی زندگی میں رہو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ساری کی زندگی میں رہو میل جول ایک دوسرے کے مقام کو سمجھنا اور اس کا اس کو اس کا جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ دینا اور اپنی برطری جتانے کی وجہ ہے ہر ایک کا احترام تم برقرار رکھو حتی لا يبغی احدن الہ احدن حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے سرکشی نہ کرے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے وَلَا يَفْخَرُوا أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ اور کوئی شخص کسی دوسرے پر برطری جتانے کی کوشش نہ کرے یہ بات اللہ کے حبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر وہی فرمائی ہے اب آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ کیا دنیا کی زندگی میں زینت جو ہے یا مال کی کسرت اور اولاد کی کسرت یا دنیا سرے سے یہ کوئی مضمون چیز ہے یقینی بات ہے ایسا نہیں دنیا میں اللہ تعالی نے زینت کی اجازت بھی دی ہے خضو زینتکم عند کل مسجد مسجد میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ مَنْ حَرَّمَ زینتَ اللَّهِ اللَّتِ اَخْرَجَ لِعْبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے بنائی ہے اور کس نے حرام کی ہیں وہ پاکیزہ رزق جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں تو زینت کو اپنی خوش مزاجی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے اس دائرے میں جو شریعت نے مقرر کیا ہے لباس کا وہ دائرہ مرد کے لیے جو شریعت نے مقرر کیا ہے عورت کا وہ دائرہ لباس کے حوالے سے جو شریعت نے مقرر کیا ہے اگر اس دائرے میں رہ کر خوش لباسی اختیار کی جاتی ہے اور جوتا اچھا بال اچھے کوٹ اچھا سواری اچھی اس میں غرور نہیں ہے حضور فرمارے ہیں غرور حضور فرماتے ہیں دوسروں کو کم تر سمجھنے میں دوسروں کو گھٹیا سمجھنے میں یہ ہے غرور یہ ایسی زینت کہ جس میں دوسروں کو گھٹیا سمجھا جا رہا ہے اور دوسروں پر اپنی خوش لباسی کی یا اچھی سواریوں کی یا اچھے مکانات کی کے ذریعے سے برطری شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس زینت کو ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے اور مال اور اولاد کی قسرت مال کی قسرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مضموم قرار نہیں دیا بلکہ اس کو اللہ کا فضل فرمایا وَبْتَقُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا فضل تلاش کرو طلبُكَسْ بِالْحَلَالِ فَرِيزَةٌ بَعْدَ الْفَرِيزَةٌ حلال کمائی کی طلب ایسے ہی فرض ہے اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد جیسے کہ اللہ کا فرض ادا کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی پاس بیٹھے ہو رہے ہیں ایک صاحب وہاں سے تیزی سے گزرے اور تیزی سے جب گزرتے ہیں تو خوش مزاجی دوستوں میں تو ہوتی ہے ایک صاحب بولے کہ لو جناب بڑی تیزی سے کام پر جا رہے ہیں روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں اسی تیزی سے جہاد کے لیے بھی جاتے تو بہت اچھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ اس لیے تیزی سے رزق کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو حلال لگے کھلائیں اگر اس لیے جا رہا ہے کہ یہ اپنے ہمسائیوں پر مہربانی کرے اگر ان کو ضرورت ہو تو ان کو قرض کے طور پر پیسے دے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے اگر اس نیت سے جا رہا ہے فَهُوَ فِي سَبِي لِلَّهِ تو یہ جہاد ہی کی طرح عجر کمانے جا رہا ہے ہاں اگر اس نیت سے جا رہا ہے کہ لوگوں پر اپنی برطری جتائے گا اور لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے سے مرعوب کرے گا تو پھر یقیناً ناپسندیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے بارے میں رشک کی اجازت دی ہے نیک صاحب یعنی غبتہ جس کو کہتے ہیں حسد کی دو اجازت سرے سے نہیں ہے لیکن یہاں لا حسدہ فِي اس نینک میں جو لفظ ہے اس سے مناد رشک ہے دو آدمیوں پر رشک کرنے کی اجازت ہے رشک کا مطلب یہ ہے کہ جیسا یہ ہے اللہ مجھے ویسا بنا دے یہ ہے رشک اور حسد یہ ہے کہ اس کے پاس نہ رہے مجھے ملے یا نہ ملے یہ حسد ہے اور جیسا یہ ہے ویسا اللہ مجھے بنا دے یہ رشک ہے سبحان اللہ اور فرمایا دو آدمیوں کے لئے رشک اجازت ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر حرص کرنے پر اس کو مسلط کر دیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی تفاہر نہ ہو زندگی کو برتنے کا طریقہ آئے مال اور اولاد دونوں کو دین کا خادم بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن ڈاکس صاحب جو کچھ آپ نے ہمیں تعلیم ابھی کیا اس کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ ہمیں آ جائے اس دنیا میں ایک جانور کوئی ہے کتا بلی گھدہ گھوڑا گائے بھینس بیل بھی مو اٹھا کے دنیا کو دیکھتے ہیں اور ایک انسان بھی مو اٹھا کے دنیا کو دیکھتا ہے دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے تاکہ مجھے اپنا کردار معلوم ہو کہ میرا کردار ہے کیا میں سوشل انیمل نہیں ہوں میں خلیفت اللہ ہوں بلکل آپ نے سے فرمایا کہ دنیا سرے سے مضموم نہیں ہے اللہ تعالی نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اللہ دنیا میں بھی ہر اچھائی مجھے نصیب فرما اور آخرت میں بھی اچھائی مجھے نصیب فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کرتے فرمایا وآتینا فی الدنیا حسنا وینو فی الاخرت لمنص یعنی دیکھئے دنیا اس وقت مضموم بنتی ہے نیک صاحب جب اسے ان سورسز سے حاصل کیا جائے جو اللہ کی سرکشی اور بغابت ورمبنی ہے دنیا اس وقت مضموم بنتی ہے جب اس کو اس انداز سے گزارا جائے جو اللہ کی بغابت اور سرکشی والا انداز ہے دنیا اگر ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کما رہے ہیں اور دنیا اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزار رہے ہیں تو پھر تو یقینی بات ہے اس پر کوئی گرفت نہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا اَسَلَاتُكَ تَعْمُرُكَ أَنَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُهُ آبَاؤُنَا اَوْا النَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَانَشَا کہ اے شعیب آپ کا دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں سے چلی آ رہی وہ رسوم چھوڑ دیں جو آپ کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور ہم اور اپنے مالوں میں وہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں جو ہم چاہتے ہیں یعنی جو من چاہی زندگی ہے وہ رب چاہی زندگی جب بن جائے تو وہ محمود ہے جب تب من چاہی رہے وہ یقیناً مضموم ہے تو قرآن نے بار بار ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جو دنیا کی زندگی کو ہی مقصد حیات بنا کر ٹھہر گیا اور اسی میں یہ کھب گیا اسی میں یہ کھب گیا اس کی راتوں کی سوچ اور اس کا دن کی اس کی میند کی تمام تر جو شکلیں ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے ہیں تاکہ لوگوں پر اپنی برطریقہ سکھ کا جمع سکے وہ رسوہ ہوا وہ خائب و خاصر رہا تو قابل مضمت دنیا اس وقت بنتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر حاصل کی جا رہی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر خرج کی جا رہی ہو قیامت کے دن اللہ تعالی جو سوال کریں گے اللہ نے پرچا اوٹ کر دیا ہے اللہ نے پرچا اوٹ کر دیا ہے اس وقت تک آدمی اپنے مقام سے قدم نہیں ہلا سکے گا حتی جب تک کہ ان چار پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لے عن عمری ہی فی ما افنا ہو مر عمر کہاں گزاری تھی وان شبابی ہی فی ما ابلاؤ جوانی کیسے پرانی کی تھی وان مالی ہی من اینک تسبہو مال کمایا کہاں سے تھا سورسز آف انکم کہاں سے کون سے تھے کیا مال کمانے کے لیے خون لوگوں کا پیتے رہے اور کیا مال اس طرح سے کمایا کہ تمام تر زخیرہ اندوزی کے سارے درجے جو ہیں ان سے آگے پڑ گئے اور وفی ما انفقہو مال خرج کہاں کیا مال خرج کہاں کیا وان علمہی ماذا عملہ بھی اور جو علم کا نور ہم نے تمہیں دیا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا یہ سوال سارے کے سارے قیامت کے دن جو ہو رہے ہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا اس وقت مضمون بنتی ہے اور مطاع الغرور اس وقت بنتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے انسان باہر نکلنے کی جی سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹ صاحب اور اگر ایک اہل ایمان کی ہم بات کر لیں یا انسان کی بات کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں الحمدللہ ہمیں فقر ہے اس بات پر ہمیں اپنا مقام اگر واضح ہم پہ ہو جائے تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمیں یہ زندگی کیسے گزارنی ہے دنیا سے ہمارا تعلق رشتہ یہ یہ کیسا ہونا چاہیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے کیا اس کائنات فانی میں ہم اپنا مقام اپنا کردار ٹی کر پائے ہیں ٹی کرنا تو دور کی بات ہے کیا ہم سمجھ بھی پائے ہیں احساس ہمیں نہیں ہوا ہے نکس صاحب مجموعی طور پر میں ارز کرو گا الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو یہ احساس ہے اور وہ اس احساس کے تحت ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن مجورٹی ایسی ہے کہ جو کوہلو کا بیل بنی ہویا نکس صاحب اس کی رات دن کی کوششیں اور محنتیں ایک دوسرے اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیسے میں ٹوکا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے میں نے اور جو زد میں آتا ہے اس پر چلائے چلا جا رہا ہوں کہ بس مجھے پیسے حاصل ہونے چاہیے وہ ملاوٹ کے ذریعے سے حاصل ہوں وہ دھوکے کے ذریعے سے حاصل ہوں وہ چکربادی کے ذریعے سے حاصل ہوں وہ دوسروں کی گردن پر چھوڑی پھیرنے سے حاصل ہوں اللہ اکبر بس مجھے حاصل ہونے چاہیے یہ جو مقصد ہے اس کو سمجھایا جا رہے اس آیت میں کہ بندگانِ خدا جس کو تم نے مقصد بنا لیا ہے وہ تو عرصی ہے یار وہ آج تمہارے پاس ہے کل تمہارے پاس نہیں رہے گی یا تم رہی رہو گے وہ رہے گی لیکن تم نہیں رہو گے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد گلچڑے اڑائے گی یا تمہاری اولاد وکیلوں کے جیبیں بھرے گی اور عدالتوں میں اور ضائع کرے گی تو یہ جو چیز ہے اگر ہم نے اولاد کو اپنی زندگی میں یہ سمجھایا کہ بیٹا یہ جو یہ جو میں رزق تمہیں میں مہیا کر رہا ہوں یہ حلال ذرائع سے کمایا گیا ہے یہ پاکیزہ ذرائع سے کمایا گیا ہے دیکھو اس کو خرچ کرنے میں بھی کہیں اللہ تعالی کی نافرمانی میں خرچ نہ ہونے دینا نہ شکرے نہ بن جانا نہ شکرہ وہ ہے انیک صاحب جو اللہ کے دیئے وہ مال کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے جو زندگی کے سانس اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے وہ ان سانسوں کا اور پوری زندگی کا ناشکرہ ہے یعنی زندگی کا ناشکرہ ہے کیونکہ زندگی کا ایک ایک سانس اس کی مہربانیوں سے حاصل ہو رہا ہے اس کی مہربانیوں سے آ رہا ہے آکسیجن جو مل رہی ہے اس کی مہربانی جتنی ضرورتیں انسان کی ہر انسان کی ہیں اللہ نے ان کو وافر مقدار میں بغیر قیمت کے رکھا ہے کہ انسان ان سے حاصل کر رہا ہے تو اس لیے دنیا کی زندگی کو دوام نہیں زوال ہے جیسے کھیتی ہمیشہ نہیں رہتی سال سے بڑھ کر تو کوئی کھیتی نہیں رہتی بلکہ سال سے بھی کم عرصے میں کھیتیوں پر زوال آ جاتا ہے تو اپنی آنکھوں سے زوال دیکھ رہے ہو رات دن دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کھیتیوں کو اگتا ہوا دیکھتے ہو پھر سبز ہوتا ہوا لیلہاتہ لیلہاتے کھیت دیکھتے ہو اور پھر زرد پڑ جاتے ہیں دیکھتے ہو اور پھر کٹ جاتے ہیں چورا چورا ہو جاتے ہیں پس بن جاتے ہیں اور پاؤں تلے رون دے جاتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس کے باوجود اس زندگی پر غرور کیے بیٹھے ہو زندگی ایسے ہی ہے جیسے کھیتی ہے جیسے کھیتی پر زوال ہے زندگی پر بھی زوال ہے ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاک صاحب آپ ابھی ناشکرہ پن بیان فرما رہے تھے کہ انسان کے اندر ایک ناشکرہ پن موجود رہتا ہے لیکن ایک بات اور بھی شاید ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے بلکہ جگہ بناتی جا رہی ہے جڑے مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اس کی کہ حوص اگر میرے پاس ایک مکان ہے تو دوسرا کب آئے گا چار کب ہو جائیں گے آٹھ کب ہو جائیں گے ایک گاڑی ہے چار گاڑیاں کیسے آٹھ گاڑیاں کیسے یہ جو لا محدود ملکیت کا تصور ہے کیا یہ دینی مزاج سے قریب ہے پہلا سوال دوسرا سوال تاکہ آپ تفصیل سے بات فرمائیں کہ اگر میرے پاس چالیس مکانات ہیں میرے پاس کوئی تیس گاڑیاں ہیں کیا میرے اس عمل سے یا میرا یہ عمل دین کے مزاج سے قریب ہے ارشاد سرمایہ دارانہ نظام کی دو قدریں ہیں ایک حرس اور دوسرے حوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان حرس انسان کی حرس اتنی غالب ہوتی ہے کہ اگر اس کو دو وادیاں سونے کی ملیں تو تیسری کی خواہش کرے گا دنیا کی زندگی تو خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے یہ ضرورتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے سبحان اللہ دنیا ضرورتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے انیق صاحب خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جنت ہے تو سرمایہ دارانہ نظام کی دو قدریں ہیں ایک حرس اور دوسرے حوص اور جو تہذیب نبوی ہے اس کی دو قدریں انیق صاحب ایک محنت اور دوسرے قناعت ایک محنت محنت کش اللہ کا محبوب ہے سب سے بہترین رزق وہ ہے جو ہاتھ سے کمایا جاتا ہے اور حضرت دعود علیہ السلام ہاتھ سے محنت کر کے رزق حاصل کرتے تھے یہ فرمان نبوی ہے جس کا ترجمہ میں نے ارز کیا ہے تو ایک ہے محنت مسلمان آہستہ آہستہ بغیر محنت کے ہماری قوم پیسے حاصل کرنا چاہتی ہے بغیر محنت کے بغیر محنت کے کوشش نہیں کر رہے ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے ہیں میں دیکھتا ہوں سڑک پر کے کنارے چار چار پانچ پانچ دس دس آدمیوں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ تاش کیل رہی ہیں اور گف شب لگا کوئی محنت نہیں کر رہا ہاں جن کو اللہ تعالیٰ نے محنت کی توفیق بخشی ہے وہ یقیناً اس کے حلال کبانے کے لیے کوشہ رہتے ہیں تو ایک ہے محنت اور دوسرے ہے کناعت اللہ کے دیئے ہوئے رزق پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور حرص اور حوث سے اپنے ذہن کو پاک رکھنا سبحان اللہ کیونکہ یہ ہمارا ہماری قدر ہے ہی نہیں ہماری نہیں ہے یہ قدر ہماری ویلیو ہے محنت اور کناعت محنت اور کناعت ڈاکس صاحب اگر اس میں عیسار کا اضافہ کر لیں تو کیسا ہے سبحان اللہ اس کے نتیجے میں پھر الحمدللہ اللہ ایمان والوں کی نشانی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مندی کیوں نہ ہوں وہ اللہ کی محبت میں یا مال کے محبت ہونے کے باوجود اس کو خرج کرتے ہیں کن پر یا مسکینا یتیما وعسیرا قیدیوں پر اور کہتے ہیں ہم تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا اور خسنودی کے لیے کھلا رہے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کوئی شکر نہیں چاہتے انکس صاحب نیکی کی جو دیفینیشن قرآن نے بیان کی ہے کاش وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے لَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلْكِتَ وَالْنَبِيِّينَ ایمانیات کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مال دیتا ہے یعنی تکافل اجتماعی پر مبنی معاشرت کفالت عامہ پر مبنی معاشرہ یہ اللہ تعالیٰ عبادات سے پہلے اس کا ذکر کر رہے ہیں ایمانیات کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْ رِقَاب کے مال کی محبت کے باوجود اس مال کو خرج کرتے ہیں کرابتداروں پر مشکینوں پر یتیموں پر اور گردنیں جن کی جکڑی ہوئی ہیں ان گردنوں کو آزاد کر رہے ہیں غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں ڈاک صاحب آپ وقت ختم ہو رہا ہے پرگرام کا آخر میں آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ جو آپ نے بات فرمائی ہرز، حوص، دنیا تلبی محنت، قناعت، عیسار اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان جو سامنے والی کی ضرورت کو اپنی ضرورت کے اوپر رکھتے ہیں اللہ اکبر ڈاک صاحب آج کے پرگرام کا آخری سوال یہ جو ہزاروں اکر زمین یا سیکڑوں مربع ذاتی ملکیت لا محدود ملکیت بڑے بڑے مکانات دس دس، بیس بیس، تیس تیس مکانات کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کو جو ان کا امتی کر رہا ہے کیا پسند کر سکتے ہیں؟ میں تو ارز کروں گا کہ کاش ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوکے اس فیصلے کو اپنے نافذ کریں ہندوستان میں دیکھئے جاکی ذرانہ نظام حضرت عمر نے خیبر کی زمینیں بانٹ دی تھی نا؟ حضرت عمر نے بلکہ اور فیصلہ کیا تھا نیک صاحب حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ جو غیر آباد زمین ہے اس کو جو آباد کرے گا اسے ملے گی سبحان اللہ لیکن 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 اگر تین سال تک اس نے اس کو آباد نہیں کیا زمین ہے بہاورپور کے رہگستان میں کہیں اور صاحب زمین بیٹھا ہے ڈیفنس میں یا گلبرگ میں یا کراچی کے کسی پاش بستی میں اور وہاں جاتا تک نہیں سرے سے حضرت عمر نے کہا تھا کہ تین سال تک اگر اس کو آباد نہیں کرے گا اس سے زمین واپس لی جائے گا سٹیٹ اس سے واپس لے گی اور ان کے سپورت کرے گی جو اس کو آباد کریں گے یہ گفتگوہ آپ نے فرمائی میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ جو عمل ہو رہا ہے جو آپ نے فرمایا یہ عمل دنیا طلبی لا محدود ملکیت کئی مکانات کئی مربع حاصل کر لینا میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے ڈاکس صاحب ہمیں بتا دیجئے دین نام ہے مزاج رسول کی تفصیلات کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوتے ہوں گے یا ناراض نہیں خوش ہوتے ہوں گے یقینی بات ہے نیخ صاحب میں آپ سے حضرت کروں کہ جس کے پاس تین مرلے کا مکان ہے وہ بھی ایک چار پائی پر سوتا ہے اور جس کی دس کنال کی کوٹھی ہے وہ بھی ایک بیڈ پر سوتا ہے جگہ تو سونے کے لیے اس کو بھی اتنی ملتی ہے جتنی اس کو مل رہی ہے اور قبر جس کے پاس دس مربع ہیں اس کو بھی دو گز زمین ملتی ہے اور جس کے پاس مکان بہت چھوٹا ہے اس کو بھی دو گز زمین ملتی ہے تو کیوں اتنی بڑی ہیرس اور حبر لیکن جائز ذرائع سے اگر آپ کو ملی ہے کوئی چیز تو آپ ضرور اس سے مستفید ہوں کسی نے نہیں روکا لیکن ناجائز ذرائع سے اسارہ کو جمع کرنا اور دوسروں کی زمین پر قبضے کر کر کے اپنے لیے جہنم کے طوق جمع کرنا یہ بڑی خوفناک بات ہے حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہو کہ تم کسی بھی جگہ کسی مال کو جمع شدہ حالت میں دیکھو سمجھ لو کہ کسی کا حق مارا گیا ہے اللہ اکبر ڈاک صاحب میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے اور سورہ حدید کی آیت نمبر بیس پر تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے مزید لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا ہم اپنے علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے علم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں کوئز دو سنے ہجری میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم میں بدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے اٹی سکس چھاسی ٹونٹی ایٹ اٹھائیس یا تھرٹی ایٹ اٹھائیس جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009 221 345 27 009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009 221 343 009 009 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 009 321 825 0194 پراندازی کا وقت ہے کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ پرچی میں نے نکال دی ہے اور آج کے وینر ہیں اسلام آباد سے محمد عمران اسلام آباد سے محمد عمران صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ٹیم پر آپ کے گھر بزر یہ کوریر ربانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختدام ہوتا ہے روزانہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ و جھوکا آپ فرماتے ہیں عقیدے میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے عقیدے میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ